قربانی کے بکروں پہ تفاخر کیا جائے گا فخر کیا جائے گا اور فخر کے یہ مختلف علامت سیلفیاں اور یہ نیٹ اور یہ پھر ان کی باتیں اور اتنے بڑے بڑے اگر جو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی چھپائی جاتی ہے یا عام کی جاتی ہے چھپائی جاتی ہے عام نہیں کی جاتی نیکی کو پردہ دیا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کرے اس پہ ملے گا کیا ذرا یہ سن لیجئے اللہ کی رضا کے لئے کہے مولاد تو قبول فرماد ہے بس ڈر ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں اب سنیے اللہ پاک اس کو اس قدر ثواب اتا فرماتے ہیں جس کا شمار اللہ کے فرشتوں کے بھی معلوم ہے خود فرشتوں کو یہ پتہ نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے لئے قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے دکھاوے کے لئے نہیں اللہ کی رضا میری معلومات میں تو یہاں تک ہے کہ کرزہ لے کے قربانی کی اور پھر اس کے نیٹ سیلفیاں بنا بنا کے رشتہ داروں میں پھینکی میری معلومات میں تو یہاں تک ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کا ثواب فرشتوں کو خود پتہ ہی نہیں اور اس کا ادنا ثواب یہ ہے کہ پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ثواب میں قربانی کرنے والے کے ستر درجے بلند ہو جاتے ہیں اور ایک درجہ زمین سے لے کر آسمان تک دوسرا خیدہ قطرے کے بدلے میں ستر نیکیاں پاتا ہے اور یاد رکھئے گا روایات میں ستر سے مراد یہ ستر نہیں سیونٹی سیونٹی ون نہیں بے شمار بے بہا میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بڑی اممہ کھانا کھا رہی تھی تو بچہ آیا تو اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا کہنے لگے ستر بنیانال روٹی کھانی والوی تیرا ڈھیڑ نہیں بھریندہ آپ نے اس ستر سے کھانا تو نہیں کھایا تھا یعنی بے شمار بچوں سے بچہ آکے ادھر کھا رہا اور تیسرا اس کا فائدہ قربانی کا کہ ہر کترے کے بدلے میں ستر گناہ مٹ جاتے ہیں اور چودہ فائدہ کہ پہلا جب کترہ گرتا ہے اس کے موں کی ہوا جو تکبیر کہنے والے وقت نکلتی ہے اللہ اکبر یہ جو تکبیر کہتے ہوئے ہوا نکلتی ہے یہ یہ فرشتوں کو اور اللہ کو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور محبوب ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ جو چھوڑی پھرتی ہے اور اس میں سے جو ہوا نکلتی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اور فرشتوں میں مشک سے زیادہ محبوب ہے اور پانچوں فائدہ کہ کترے پر اس کی زبان اور تمام جسم کے گناہوں کو ایسا پاک ہوتا ہے وہ پہلا کترہ پاک کرتا ہے بہا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور چھتا فائدہ اس کترے پہ یہ پہلے کترے پہ ابھی تذکرہ ہو رہا جو پہلا کترہ زبا کرتے ہوئے نکلتا ہے اس جانور کا جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے محض اللہ کی پہر بار اپنے دل سے پوچھ دل بڑا پرائم جسٹس ہے دل اندر سے بولتا ہے کہ تو کس لیے کر رہا دل بولتا ہے اور خود بولتا ہے اور خود بتاتا ہے چھٹے کترے پہ اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار ہو جاتا ہے اللہ ہوا چھٹا فائدہ کترے پہ نہیں چھٹا فائدہ ابھی اس ایک کترے کا فائدہ چل رہا چھٹا فائدہ کہ جب وہ پہلا کترہ گرتا ہے تو اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بہشت میں ایک شہر تیار ہو جاتا ہے اور ساتھوں فائدہ قیامت کے دن مخلوقات کی سرداری پائے گا لوگ پریشان ہوں گے یوم یقفر المرع من آخی و امہی و عبی و صاحبتہی و بنی پریشان ہوں گے اور یہ سردار ہوگا اور آٹھوں فائدہ جو اس کترے کا ہے اس کے اور اس کے گھر والوں کے اور ماں باپ کی بخشش ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کی اور ماں باپ کی بخشش ہو جاتا ہے اور نامہ فائدہ اس کترے کا اس کے اور دول وقت کے درمیان ایک خندق ایک ڈسٹنس ایک خندق حائل ہو جاتی ہے اور اس خندق کا عرض پانچ سو سال کے برابر ہے پانچ سو سال تک فاصلہ کیا جائے اللہ اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے اور دسوال فائدہ اس کترے کا اس کے نامہ عمال ہمیشہ اللہ دائیں ہاتھ پہ عطا فرمائیں گے اور قرآن کہتا ہے جس کا نامہ عمال دائیں ہاتھ پہ ملے گا وہ ایک نعرہ مارے گا نعرہ مارے گا قرآن نے اس نعرے کے لفظ کو جو لکھا ہے نا وہ لکھا ہے ہا مکرہ کتابیہ وہ لوگوں دیکھو میرا نامہ عمال دائیں ہاتھ پہ مجھے ملا نعرہ مارے گا اور بارویں بارویں فائدہ اس کترے کا کیا ہے اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوں گے ویانکہ جو نمازیں اور دعائیں انسان پڑھتا ہے زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں اللہ چاہے تو اوپر قربانی ہے نماز ہے تشبیح ہے آمال لٹکی رہتی ہیں رب چاہے تو اوپر اٹھا لے نہ چاہے نہ چاہے تو موہ پہ مارتے ہیں لیکن جو قربانی کرتا ہے اس کے اس کے گیارویں کترے پر گیارویں کترے سے مراد اس ایک کترے کے گیارویں فائدہ ہے اس کا گیارویں فائدہ یہ ہے جو اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کا بارویں فائدہ یہ ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محروم کر دیتے ہیں یعنی جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے اور تیروں فائدہ یہ ہے کہ اس کو ستر ہزار ہوریں ملیں گی ستر ہزار پورے امیریں گے اور چودہ فیدہ یہ ہے کہ اس کے نام عمال میں ستر نبیوں کا ثواب لکھا جائے گا اللہ حکم عجب فیدہ نبی اور اس کے نام عمال میں ستر نبیوں کا فائدہ لکھا جائے گا بہت بڑا کمال ہے اور بے مثال ثواب ہے اور پندرہ فیدہ جو زباہ کرتے ہوئے پہلا کترہ گرے گا پندرہ فائدہ یہ ہے پندرہ فائدہ کہ مرتے وقت ملک الموت اس کی مغفرت رحمت کی خوشخبری پہلے سنائے گا روح بعد میں نکالے گا مرتے وقت ملک الموت اس کی مغفرت یعنی معافی اور رحمت کی خوشخبری پہلے سنائے گا اور روح بعد میں نکالے گا اور سولوہ فیدہ جانکنی نظا جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگئے نزا کی تکلیف سپرات نہیں ہوگئے اور اس کا ستروں فیدہ اس کو طاوک زنجیر کے عذاب سے نجات دی جائے گی خضو و غلو سم الجحیم سلو پکڑو اس کو چکڑو زنجیروں سے اور اس کو گسیٹ کے جہنم میں ڈال دو اللہ اس کیفیت سے دور کر دیں گے رحمت مغفرت آ جائے گی اٹھاروں فیدہ کترے پر اس کو ستر غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا ستر غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا اندیسوں فیدہ کترے پل پول سرات سے گزرنے کے لیے اس کو ایک براغ ایک سواری ملے گی اور آنکھ چپکتے ہی یہ بہش میں داخل ہو جائے گا اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے اسے ایک سواری دیں گے اور بیسوں فیدہ قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس پر رحمت الہی نازل ہوگی اور ایکیسوں فیدہ اس کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ رب ماف کر دے گا اور بائیسوں فیدہ کترے پر اللہ اس کو قیامت کے دن جب لوگوں کو دھوپ میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملے گی اللہ پاک جلل شان ہو اس کو جگہ عطا فرمائیں موسیقا